اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں رمضان کی آمد آمد ہے اللہ پاک ہمیں حمد دے کہ ہم روزہ رکھیں اور اس کی عبادت کر سکیں ایک بول لے لیا میں نے اس میں یہ آلو تھے چار ان کو میں نے گریٹ کر کے پانی میں بھگو کے نچوڑ کے تو ڈال دیا یہ ہے جی کیبیج یعنی کیا اس کو کہتے ہیں پتہ گو بھی وہ تھے دو چار وہ بھی میں نے اس میں کاٹ کے ڈال دیا اور اس میں بینگن تھا ایک وہ بھی چھوٹ چھوٹے پیس کر کے ڈالے اب یہ شملہ میرچے چار کلر کے گرین آنین گرین چیلی اور آنین یہ ساری چیزیں میں نے کاٹ کے یہ بھی اس میں چلی گئیں اب اس میں جی جائے گا لیمن جوس دو ٹیبل سپون اور آلوائل تقریباً ایک ٹیبل سپون یہ مسالے ہیں کٹیو لال میرچے نمک ہے زیرہ ہے یہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق لیں میرچے میں نے ایک ایک ٹیبل سپون لیا سب چیزوں کا حلدی جو ہے وہ ایک ٹی سپون تھی نمک آپ نے اپنے ٹیس کے مطابق لینا اب اس کو ہم اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے یہ چاول کا آٹا ہے یہ تقریباً ون فورتھ کپ تھا یہ چیز ہے اس میں چلی گئی آدھا کپ تھی انڈے ہیں یہ اوبلے ہوئے ان کو میں نے گریٹ کر لیا ہے یا قدو کش کر لیا ہے وہ بھی اس میں چلا گیا اس سے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا بہت مزے کے بنیں گے یہ تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریں رمضان میں یہ بہت کم ٹائم میں آپ آلو اوبال کے رکھ لیں انڈے اوبال کے چھیل کے رکھ لیں باقی چیزیں جو ہے وہ کٹ کر لیں تو چاہے تو دوپیر کے وقت کسی وقت بھی آپ کو ٹائم لگے یہ ساری چیزیں کٹ کے آپ رکھ لیں تو مکس کر کے اس کو بنائیں صرف آلو جو ہے وہ اس کو کٹ کے پانی میں ڈالنا ہے شریڈ کر کے یہ جو ہے ہرہ دھنیا یہ بھی تھا میرے پاس آدھی کٹھی وہ ڈال دیا اب اس کے وقت ہم بنانا شروع کرتے ہیں تبہ پہ تیل ڈال دیا اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہم نے آلو بھی اوگلے ہوئے ہیں اور انڈا بھی اوگلا ہوئے ہیں اب اس میں کوئی اتنی وہ چیز نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ ڈیپ فرائی کیا جائے شیلو فرائی کریں گے ہم تو یہ اب اتنے ٹکیاں میں نے بنا کے اس کی کباب سے ڈال دی ہیں تبہ پہ اب اس کو جب دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا ایک سائٹ سے تقریباً دو منٹ تک اس کو رکھیں گے تو پھر اس کو ہم پلٹ لیں گے بہت آسان سی ریسپی آپ بھی بنائیں گھر میں رمضان سے پہلے بھی ٹرائی کریں تاکہ آپ چیک کریں کہ یہ کیسی بنتی ہے مجھے تو بہت اچھی لگی بہت مزے کی بنی تھی تو آپ لوگ بھی ٹرائی کریں رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہے وہ دینا چاہیے نماز کو اور قرآن کو اور درود پاک پڑھیں کسرت سے جتنا بھی کر سکتے ہیں باقی کھانا بھی تو ہوتا ہے انسان میں لیکن اس پہ بہت کم ٹائم سٹین کریں زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنے عبادات پہ گزاریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے آمین اور اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ نازل ہیں ہمارے گھروں پر یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ بہت آسان سی ریسپی ہے یہ اندر سے بہت ہی مزے کے نرم اور جوسی جوسی بنے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں تو ملیں گے پھر آگے کسی نئی ریسپی کے ساتھ اب ہم میں اس کو سرب کریں گے آپ اس کو چاول کے ساتھ کھائیں آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں آپ اس کو افتاری میں ویسے کباب کی طرح یا ٹکی کی طرح کھائیں اس کو یہ بہت ہی مزے کی ہے تو ملتے ہیں پھر نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ پاک آپ کے گھروں کو آپ کے دسترخانوں کو اپنی نامتوں سے بھرے رکھیں اور رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں ہم لوگ صرف کھانے میں نہ لگے رہے ہیں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ